سیریل کلر کی بہت کہانیاں آپ نے سنی تھی کئی کہانیاں تو میں نہیں سنائی ہوں لیکن آج جس سیریل کلر کی کہانی بتانے جارہا وہ سب سے الگ سیریل کلر تھا سب سے الگ اس لیے نہیں کہ اس نے کچھ الگ طریقے سے ہتھیائیں کی یا زیادہ ہتھیائیں کی بلکہ اس لیے کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ایک لوٹا انسان ہے جسے 48 ماملوں میں 48 آجیون کار آواز کی ستانی جس میں کسی بھی طرح کے پی رول کی سمحابتہ نہیں مطلب زندہ تو جیل گیا لیکن واپس زندہ نہیں لوٹے گا یہ پی بات ہو رہی ہے امریکہ کے ایک سیریل کلر گیری ریڈوے کی گیری ریڈوے کا جن 18 فروری 1949 کو امریکہ کے سارٹ لکھ سٹی میں ہوا تھا 18 سال کی عمر میں سکول کی پڑھائی خطل کرتے ہی گیری نے سینہ میں نوکری شروع کر دی گریجٹ ہوتے ہی اس نے اپنی پہلی گرفر سے ساتھی بھی کر دی سینہ میں نوکری کے دوڑان ہیں گیری نے سیکس ورکرز کے ساتھ سمبند بنانا شروع کر دی اپنی اس گندی عادت کے کارن گیری کو کئی بار اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ گیری میں کوئی سکھا دی جس کارن سے اسے سینہ سے نکال دیا گیا سینہ سے نوکری گوانے کے بعد گیری اپنے گھر واپس لٹایا اور پینٹنگ کا کام کرنے لگا لیکن اچانک نہ جانے گیری کے دیماغ میں کیا مرکتا بھوٹ سوار گیری نے ٹھان لیا کہ اسے مرکتا اور اس نے اپنے سیطانی آئیڈیا پر کام کرنا شروع کر دی سال 1982 سے 1989 کے پیچھ گیری نے پچاس سے زیادہ مہیلاؤں کو اپنے سکار کرنا ہے گیری پہلے مہیلاؤں پر نظر رکھتا پھر یوزنابت طریقے سے ان کا بلات کار کرتا ہے اس کے بعد ان کا گلہ گھوٹ کر انہیں مار گئی پکڑ میں نہ آئے اس کے لیے کنگ کاؤنٹی کے ایک بڑے چھے پرنے لاز کو تیک دینا ہے 1981 میں پہلی لاز میری تھی یعنی تب گرین ریور کلر نے اپنا سکار کرنا شروع کیا تھا اور پکڑ میں آیا 2001 تھی مطلب سالوں تک وہ واردات کو انیام دیتا اور امریکہ کی تیز طرح پولیس اسے پکڑ میں تھا جولائی 1982 میں اس تھانیے بچوں نے گرین ریور میں تیرسی ہوئی لاز دیکھی پولیس کو سوچنا دی گئے پتہ چلا کی لاسو لہ ورسیہ وینڈی کلافیٹ تھی جس کا ریپ کر کے گلہ گھوٹ دیا گیا تھا بعد کے ہفتوں میں یہاں سے چار اور سب سب ہی مہلائیں تھی اور سب ہی کا گلہ گھوٹ دیا گیا تھا اسی سال پندرہ اگست کو تین اور سب ملے اور جاسوس ڈیوی ریچرڈ گھٹنا اس تھل پر پہنچنے والے پہلے ادھکاری میں سے ایک تھے کچھ دنوں بعد 17 ورسے سندھیا ہینڈلز کی نگن سری اتھلے پانی میں پایا گیا تھا اب تک 8 مہلائوں کی لاسے مل چکے اس کے بعد کے انکاؤنٹی سریف کاریالے میں ہتھیاوں کی جانچ کے لیے گرین ریور ٹاس پورس کا گھٹن کیا جب ٹیم اس کام پر لگی تو لاسوں کی گنتی بڑھ دی خوج کا چھیتر بڑھا دیا گیا اگلے دو ورسوں میں گرین ریور کلر نے چالی سے ادھک انے مہلاؤں کے ساتھ ایک کیا اور ان کی ہتھیا کر دی ڈیویڈ نے ٹائمز پترکہ کو بتایا ہر بار جب کچھ سب ملتا تو وہ بیس بول کے بلے سے صرف پر پرہار کرنی جاتا تھا ادھر پولیس تیجی سے ہتھیاری کی تلاس کر رہے تھا اور ادھر گرین ریور کلر ٹرکوں کو پینٹ کرتا ہوا اپنی تیسری شادی کی تیاری کر رہا پولیس ریکارڈ گینو سار گیری ریڈوے کو تیرہ سال کی ام تک بستر پہ پیشاپ کرنے کی سمسیا تھی بعد میں اس نے منو بیدیانی کو بتایا کہ ایک کسور کے روپ میں اس کی اپنی ماں کے پتی کروڈ اور یون آکرشن کا پڑاس پر بیروضی بھاو دائے گا اور اسے مارنے کی کلپنا بھی وہ کر چکا اس کی گرفتاری کے بعد گیری کے بارے میں پوچھے جانے پر دوستو اور پریواروں نے اسے ملن سار لیکن عجیب بتایا گرین ریور سیگر کلر کی دونوں شادیاں بے وپائی کے کارنے ٹوڑ گئے تھے اس کی دوسری پتی مارش یا وین شولو نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنی دوسری شادی کے دوران دھارمیک ہو گیا تھا گھر گھر جا کر دھرمانترن کا کام کرتا تھا کام کرتے سمیں اور گھر پر جور جور سے بائبل پڑھتا تھا گیری اکسر دھرمو پڑھنے کے بعد اپنے وشواسوں کے باپ جو گیری چاہتا تھا کہ اس کی پتنی سارب جانے کے ستھانوں پر بھی اس کے ساتھ سممن بنائے کبھی کبھی ان چھتروں میں بھی جہاں اس نے لاسے بھی تک 1983 میں پہلی بار ریڈوے پہ سندے گیا 18 ورشی سیکس ورکر میری مالوار کو آخری بار اس کے پریمی نے لگ بھگ 30 سے 40 سال کے کالے بالو والے رکھتی کے ساتھ پینٹ پینچ والی پیکپ چار دن بعد پولیس نے ریڈوے سے اس کے گھر پر مالوار کے بارے میں پوچھتاش کی جسے اس نے جاننے سے انکار کیا نوویمبر میں پولیس نے ایک بار پھر ریڈوے کے ساتھ ہتیاں کے بارے میں بات کی لیکن اس نے پیریتوں کے بارے میں کسی بھی جانتاری سے انکار کیا اور ادھیکاریوں کے پاس اسے کسی بھی اپراد میں جوڑنے کے لیے سبوت نہیں تھا اس وجہ سے وہ بچ گیا یہی نہیں کلر نے ایک پولیگرافک ٹیسٹ بھی پاس کر لیا جس میں اس نے کسی بھی مہیلہ کی ہتیاں کے پاس سے انکار کیا گیری کی تین پتنیوں اور ایکس گلفرن نے بتایا کہ اس نے دین میں کئی بار سمبن بنانے کی مانگ کی گیری نے سویم سویکار کیا تھا کہ اس کا یون کرنیوں کے ساتھ سمبن تھا جس کے ساتھ اس کا پریم اور بھڑنا دونوں کا سمبن انہیں سو ستاسی آتے آتے پولیس کا شک یقین میں بدل گئے اور اس نے ریڈوے کی ڈی آنے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ پولیس ادھر اپنا کام کر رہی تھی اور ادھر گرین ریور کھلر اپنا لا سے ملنے کا سلسلہ جاری تھا اس دوران ڈی آنے سیمپل جانچ میں سمیہ لگنے کے خاطر دوہزار ایک تک گیری ریڈوے آزاد گھونتا رہا واسنگچن سٹیٹ پیٹرول کرائیم لیبریٹری فارنسک پہ گیانی بیورلی ہمک نے The New York Times کو بتایا یہ ایک انتین پریاست تھا ہمارے پاس کام کرنے کے لئے بہت کچھ نہیں تھا لیکن ہم پھر بھی بہت سارے سبوتوں سے گزر جس کے بعد تین پیٹرول کے نئے ڈی آنے پروفائل کی تلنا ریڈوے کے ساتھ کی گئے اور یہاں ایک نمونہ میچ کر گئے تھا پہلی ہتھیا کے لگ بک دو دس اگبار King County Sheriff David نے گھوشنا کی کہ 52 ورسیے گیری کو گرین ریور کھیلر کے سروعاتی پیٹرول میں سے چار کے سممند میں گرفتار کیا کچھ سال گجرنے کے بعد 2001 میں گیری نے اپنا گناہ قبول گئے اس نے اتنے ریپ اور مرر کیے تھے کہ وہ کچھ تو بھول گیا تھا ریڈوے نے کہا میں نے اتنی ساری محلاؤں کو مارا ہے کہ مجھے یاد رکھنے میں مشکل ہو تھا سب وہ کو فیکنے سے پہلے محلاؤں کو میں اپنے گھر یا ٹرک میں مار دیتا تھا زیادہ تر محلاؤں کو میں جب پہلی بار ملتا اور میرے پاس ان کے چہرے کے لیے اچھی یاد آس نہیں جب ریڈوے سے پوچھا گیا تو اس نے یون کرمیوں کو ہی کیوں چنا تو ریڈوے نے کہا انہیں بینا دھیان دیئے اٹھانا آسان تھا مجھے پتا تھا کہ ان کے ترنت لا پتہ ہونے کی سوچنا نہیں دی جائے اور شاید کبھی لا پتہ ہونے کی سوچنا نہیں دی جائے 2003 میں اس کے اپرادھوں کے لیے کنگ کاؤنٹی سپریر کورٹ کے نیادیس میں ریڈوے کو 48 ماملوں میں اسے 48 آجھی کنکار آواز کی سجا سنے پیرول کی کوئی سمبھاونا نہیں ہونے کی کارا اسے لگتار جیل میں رہنا ہوگا مجھے پیرول کی کوئی سپریر کی 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 سپریر